موسیقی جو سموگ کا موسم آگے آنے والا ہے اس میں کتنی بارشیں مطبقے ہیں اور موسم کیسا رہے گا آئیے ہمارے ساتھ موسیقی ناظرین مہک و موسمیات کے ریجنل ڈریکٹر اجمل شاد سب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سے گفتگو کر لیتے ہیں اجمل صاحب پہلے تو بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا کیسے ہیں آپ کی خاصتے ہیں اچھا موسم بدل رہا ہے تو سموگ آپ کو یاد ہوگا لازکن بڑی زیادہ سموگ کی تو موسم کیا کہہ رہا ہے جس طرح کا موسم ہوگا ہے ہر نہیں یہ چونکہ جیسے ہی مونسون کا سیزن اینڈ ہوتا ہے تو ہمارے پاکستان میں مونسون کا سیزن جو ہے وہ جون سے لے کے اکتوبر تک پہلتا ہے لیکن پچھلے کچھ سالوں سے آخر جب جیسے مونسون اینڈ ہوتا ہے تو بارشیں جو ہے نا نورمالی ختم ہو جاتی ہیں اسے لفظوں میں آپ کہہ ساتھ ہے کہ سپٹمبر میں بہت کم بارشیں دیکھنے کو ملتی ہے اس سال بھی پچھلے سال دو سے تین سالوں کے بارشیں مامور سے کم ہی ہیں ہمارے سپٹمبر کے مہینے میں اور اس کی وجہ سے جو آگے جو ڈرائی سپل شروع ہو جاتا ہے سپٹمبر سے اگر آپ اکتوبر اور نومبر تک جائیں تو بہت کم بارشیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور یہی ایک ریزن ہے کہ جب کنٹینوس بارشیں نہ ہوں تو اس سے سموگی کنڈیشن ڈیویلپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور اس سال بھی جو ہے صورتحال کو اسی طرح کی نظر آرہی جو پچھلے سے مطلب اس دفعہ بھی سموگ ہوگی؟ بالکل چانسز ہیں اس میں چاند ایک فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو اورکم کرنا پڑتا ہے فار اگر تو آپ کا جو ویدر ہے ہمارا تو یہ اگر وقفے وقفے جس طرح بارش ہوتی ہے ہمارے ہاں جو ویسٹرلی سسٹم ہے دورنگ سمر وہ بیک ہو جاتے ہیں اسٹرلی سٹرونگ ہوتا ہے لیکن جیسے ہی سمر ختم ہوتا ہے تو ویسٹرلی سٹرونگ ہونا شروع جاتا ہے تو مغبر ہوایاں کا آنا معمول بن جاتا ہے جیسے کہ آج کل چینج ہو رہا ہے ہم جو ہے نا اس میں ویسٹرلی طرف جا رہے ہیں ہم بارشوں کے کام ہونے پر آتے ہیں ابھی کے وجہ کے بارشیں گم کیوں ہو رہی ہیں پہلے تو میں یہ جانا چاہوں گا سموگ کا کیونکہ آپ نے بھی کہا کہ سموگ اس دفعہ بھی آئے گی تو پریشانی کی ہوتی ہے تو مجھے یہ بتایا گا کہ محکمہ محولیات جو ہے یا گورنمنٹ پر گورنمنٹ آف حجاب کی بات کی جائے تو محکمہ محسنیات کی کتنی ہیلپ لی انہوں نے اس سارے معاملے پر کنٹرول کرنے کے لئے اس میں ہمارے اپنے ڈومین ہیں ان کی اپنی ڈومین ہیں ہماری جو ہے ویدر کی حد تک پریڈکشن ہے ویدر سے ظاہری بات ہے کہ ہمارا اٹماسفر جوڑا ہوا ہے اور اگر انوارمنٹ کو دیکھیں تو ہم نے پچھلے دو تین ساتھ سے جب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو پچھلی گورنمنٹ میں بھی میٹنگز ہوتی رہی ہیں اس میں ہم نے یہی مطلب ان کے ساتھ ڈسکس ہوا تھا کہ آپ ہمیں انسٹرومنٹ لگائیں مطلب ابزرویشن لیں جب تک آپ کے پاس ایک ریگولر ڈیٹا نہیں ہوگا میں بحیثیت موسمیات کے ایک آفیس کے بیرئر کے اگر میں کہوں تو ہمارے پاس سینکڑو یئرز کا ڈیٹا ہے اگر لاہور کا کہیں تو اٹھارہ سو چو سٹھ سے اون وڈتا کا ڈیٹا ہمارے پاس ہوئے لے پلے تو اس ڈیٹے کی بنیاد پہ ہم آگے کوئی ٹریند دے سکتے ہیں کہ لاہور کا کلائمٹ یہ رہنے کے امکانات ہے تو اسی طرح انوائرمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے پاس اگر انوائرمنٹ کا جو ائر کوالٹی کا ڈیٹا ہے اگر وہ نہیں ہوگا تو کس بنیاد پہ آگے ٹریند دے سکتے ہیں ائر کوالٹی اب کیا ہے؟ ابھی جو اس وقت تو ہماری ائر کوالٹی کے جو کمپوزیشن ہے وہ بالکل نارمل میں ہے اس میں کو خاص اتنا بہت زیادہ جو کیمیکل امیشن کا نہیں ہے لیکن چونکہ وقفے وقف سے مونسو میں بارشیں رہی ہیں تو ایٹماسفیر آٹومیٹک کلین ہوتا رہتا ہے لیکن جب ایک لمبا وقفہ آ جاتا ہے جس میں بارشیں نہیں ہوتیں تو اس وقت یہ جو ہے نا ایٹماسفیر میں پولوشن بڑھنی شروع ہو جاتی ہے اب جو سکوک کا سیزن دوبارہ سے شروع ہونے والا ہے اس میں بارشوں کے امکانات ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارے ہاں نارمل ویدر پریویل کرے گا نارمل ویدر میں ہمارے ہاں بارش ہے اگر ہم ڈرائی کی طرف جاتے ہیں دراؤڈ سکل میں جائیں گے تو اس میں ہوتا ہے کہ دو سے تین ماہ بارش نہیں ہوتی کام ہوتی ہے جو نہ ہونے کے برابر تو اس سال چونکہ نارمل کنڈیشن میں نارمل کنڈیشن میں ویدر کی جو آتی ہے مطلب ویوز آتی ہیں بارش ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بڑی بارش نہ بھی ہو میڈیم رینج کی موڈریٹ لیول کی بارشی بھی ہو تو اس سسٹم کو جو بریک کر دیتی ہے اس دفعہ مطلب اچھی خبر یہ بھی ہے بارش ہوتے ہیں کہ بارش ہوتے ہیں اور وہ کم ہو جائے ہیں آپ سے جاننا ہی چاہوں گا سٹارٹ نے کہا کہ آن ورڈ بارش ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں اس کی بنیاد کی بزا کیا ہے بارش کم ہوتے ہیں کیوں یہ بطبق کلائمیٹ چینج آتا جا رہا ہے کلائمیٹ چینج کوئی چھوٹے پیمانے پہ تو بات نہیں ہے یہ پوری ورڈ کا کلائمیٹ چینج اس میں کچھ ہماری ٹوپوکرافی ہے ہمارے آئے اس وقت بڑے بڑے پہاڑ ہیں بڑے بڑے اوشن کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈراؤٹ ایریاز بھی ہیں گرین ایریاز بھی ہیں یعنی ملٹی قسم کی ہماری ٹوپوکرافی ہے اس کی وجہ سے اور ہم خطے پہ اس سے کہا ہے کہ اگر جیسے ہمارا یہ مونسون کا سیزن ہوتا ہے اس میں ہمیں اسٹلی بھی افیٹ کرتی ہے ویسٹلی بھی کرتی ہے اور جیسے یہ چینج آنے سے ایکسٹی میمٹ میں اضافہ ہوگی اس میں کوئی حل نہیں ہے پھر نہیں اس میں حل تو قدرت کے ساتھ حل تو یہ ہی ہے کہ اگر فلڈ آئے تو آپ بڑے ریزروار بنایا ہیں جس میں فلڈ بی کو کر لیں اسپیسیفک چاروں کی بارشوں کی کمیم کی نہیں وہ چینج نہیں ہے جیسے کلائمیٹ چینج آ رہا ہے تو کلائمیٹ چینج میں ویدر ری شفل ہو جاتا ہے کچھ علاقے جو اس وقت بارشیں کم تھی جہاں وہاں زیادہ ہونی شروع ہوگی کچھ ایسے علاقے ہوں کہ جہاں بروباری کم ہوتی تھی وہاں زیادہ ہوگی اگر ہمارے باکسان کے علاقوں میں دلاؤں تو نورڈن پارس میں دیکھیں تو جو نورڈ اسٹن پارٹ ہے ہمارا ہمالیا ریجن ہے کچھ ساڑ کے گلیشنز میں جو ہے اس وقت ری چارٹ ہو رہے ہیں وہ بڑے ہو رہے ہیں بڑھ رہے ہیں وہاں بروباری کی کونٹیٹی زیادہ ہو رہی ہے اس وقت ہمارے اسٹرن سائٹ پر اسٹرن سائٹ ہمارا ہونزہ سائٹ بھی بنتی ہے یہاں کے بروباری کم ہو رہی ہے تو یہ خودت کی ایک کنٹیٹ ہے بارشوں کی گمیں آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشوں جائیں کام ہو رہے ہیں لیکن اچھے خواب اور یہ ہے کہ جب سموک کا موسم شروع ہو جائے گا تو بارشوں کے جو چانسز ہیں وہ ہیں اور موسم جو ہے وہ درمیانہ رہے گئے ہیں کہ نورمل رہے گا اس کا مطلب ہے کہ بارشیں ہو سکتی ہیں اور سموک کم ہو سکتی ہے نظرین ابھی ہم آپ کو لے کے آئے ہیں تبی ماہر کے پاس پروفیسر ہیں آئی سی یو کے پروفیسر اشرف جیہ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں سموک پہ اور پولوشن پہ کہ کس حد تک ایک عام انسان جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے سب پہلے تو بہت شکریہ آپ کی کنٹی وقت کا آج کل پھر ایک موسم شروع ہونے والا ہے سموک آپ سے چند دنوں بعد تو کس حد تک متاثر ہوتا ہے ایک عام شہری اس سے اور لاست یئر آپ نے کتنے observe کیا کہ کتنے لوگ تھے جو اس سے متاثر ہوئی تھے یہ ایک بہت ایسو ہے ابھی پچھلے دو تین سالوں میں یہ جو سموک کا ایک ایسو آتا ہے جس کو ہم سموک ایک خاص ہم کی آلودگی آ جاتی ہے فضا میں اور ان دنوں میں ہسپیٹل میں ایڈمیشن بہت زیادہ ہو جاتے ہیں لوگ کافی زیادہ متاثر ہوتے ہیں تو یہ باڈی کے کچھ آزاں ہیں جل کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے جس میں ایک آنکھیں ہیں دوسرا پھرپڑے ہیں تیسرا دل ہے اب جل بھی متاثر ہوتی ہے جل بھی متاثر ہوتی ہے کچھ مریضوں میں جلد کی اچھی خاصی پرابلمز آ جاتی ہیں بیجارٹی جو ہے ان میں زیادہ لوگوں میں کیا ہوتا ہے اس میں آنکھیں متاثر ہوتی ہیں پنجکٹوائٹرز اس میں بولتے ہیں آنکھوں میں سے پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے پھر سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ پھرپڑوں کی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو جو پہلے ہی تھوڑا سا بھی کمپرومائز ہیں جن میں پہلے پرابلم ہے ان میں پرابلم بہت زیادہ برسن ہو جاتی ہے پھر پھر پھرپڑوں میں جو باقی اس میں نیمونیا ایک کوملتیز سی او پی ڈی ایم فائزیما وہ پرابلم بہت زیادہ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہاسپیٹل میں پھرپڑوں کی برس کے ساتھ آنے والے مریزوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ جاتا ہے اور وہ پیشنٹ جو تھوڑے سے پہلے کچھ سکھ ہوں ان میں دیل کی پرابلم بہت زیادہ پڑھ جاتی ہیں بنیادی سوال یہ کام شہری کے لیے یہ کہ میں نے اگر میں باہر نکلا ہوں تو میں نے ہلونکی سے خود کو متاثر اور اسے بچانا گیا اس کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے اگر بہت ہی ضروری سفر نہ تو اسے اعتیاد کیا جائے اس سیزن میں خاص طور پر جب سموگ کا سیزن ہو آپ بے جاز سفر سے اعتیاد کریں کہ آپ کہیں پہ سہر پہ جا رہے ہیں تو ان دنوں میں آپ ٹریول نہ کریں کہ سہر کے لیے تو یہ ہیزرڈس ہے دوسری بات یہ کہ جب آپ نکلتے ہیں تو آپ ہنک کی پروٹیکشن کریں آپ گلاسز لگائیں اگر آپ موٹر بائک رائیڈر ہیں تو آپ ہیلمنٹ پینڈ کے نکلیں تیسرا یہ کہ اگر آپ نے گلاسز لگا لی ایک سپیشن کسیم کا سموگ ماسک چاہے اس سیزن میں وہ لگا کریں اگر سپیشن نام بھی ملے ایک آم سموگ ماسک آپ لگا لیتا ہے اس سے آپ کی پیشنشن ہے وہ بھی کافی کام ہو جاتی ہے اس سے بھی آپ کو پروینشن مل جاتی ہے پھر جو پیشنٹ کارڈک پیشنٹ ہیں جو دن کو دل کی پرابلم ہوتی ہے ان کو زیادہ اتیاد کرنی چاہیے یہ آپ سموگ کی موسم کی بات ہیں لینزیٹ ایک ادارہ ہے لینزیٹ میڈیکل جنرل کی ریپورٹ آئی تھی کہ پاکستان میں جو بیس فیصد لوگ ہیں جو ڈیتس ہوتی ہیں سالانہ وہ آلودگی کی بیاد سمجھتے ہیں تو ان کو اگر ہم سموگ سے ہٹ جائیں بلکل بھی ایرپولوشن کی بات کر لیں تو اس میں کیسے بچنا ہے پہلی بات ہے یہ کہ آپ جس جگہ پہ آلودگی کو لگے کے آسار ہیں اسے تھوڑا سا آوائیڈ کریں اگر آپ کو ایسی چیز سے آلودگی سے اگر آپ کو پرابلم ہو رہی گیا ہے اس سے آپ تھوڑا سا اتیاد کریں پھر آپ اگر کوئی میڈیسن یوز کر رہے ہیں اس کو آپ ریگلر میڈیسن یوز کریں کچھ میڈیسن ایسی ہیں جو آپ کو لیٹس ہے کہ آپ کو ریسپیریٹی پرابلم ہے شاہتی میں مسئلہ ہوگا جائے کرپی چیس کی پرابلم ہے اس کے لئے آپ کچھ دبانی استعمال کر رہے ہیں جو آپ کے سانس میں رکاور نام بڑھنے پر اس کو آپ ریگلر یوز کر رہے ہیں دوسرا اگر سردی کا موسم ہے اس میں آپ اتیاد کریں کہ آپ گرم کپڑے پہن کے لکھ لیں اور تیر خاص طرح ہے وہ ہی کہ ہلمٹ پہنے ہلمٹ پہن کے رکھیں اور ماسک لگا کر رکھیں اس سے یہ چیزیں آپ کو کام متاثر کریں جتنی دیر تک ہی چیزیں کم نہیں ہوتی گربمنٹ لیول پر تو ہمیں اپنے اگرمات خود ہی کرنے پڑیں گے بہت خیئر رب صاحب آپ کی قیمتی وقت کرنا حضرین یہ اگرمات جو ہماری پولوشن ہے ہوا کے اندر وہ کم ہو جائے گی لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے کس طرح اپنا بچاؤں ممکن بنا رہا ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ اگر ہم باہر جاتے ہیں محسوس کرتے ہیں کہ وہاں ہمیں پرابلم ہو رہی ہے ساس نیمی کے اندر تو ہمیں وہاں پہ ماسک کے استعمال کرنا شاہیے ساتھ ایسا دوبست کے استعمال کرنا شاہیے ہمیں خود سے بھی احتیاط کرنی شاہیے